بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام ساتھیوں جو کہ پورے پاکستان سے اور سپیشلی پنجاب کے آج میں بات کروں گا یہ جو ایک کلاس نائن میں نیا سبجیکٹ انٹروڈیوز کیا گیا ہے ترجمہ قرآن مجید بہت سارے ہمارے پرنسپل سہوان ہمارے آنرز ٹیچرز اور پڑھانے والے اس ترجمہ کو ان کو پتا نہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح پڑھانا ہے اور کس طرح اس کو پیپر کی تیاری کس طرح کرنی ہے تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہوں سپیشلیس کے اوپر ہے یہ جو ہماری ترجمہ قرآن کی کتاب ہے اس کی اٹھارہ صورتیں ہیں جو کہ یہ پہلے فیرست میں دی گئی اور اس کو پڑھانے کا سب سے بہترین جو ہے وہ اس کے لاسٹ میں جو ہے نا وہ مارڈل پیپر دیا گیا ہے یہ ہے لاسٹ میں مارڈل پیپر دیا گیا ہے جو کہ پیج نمبر ٹو ہنڈڈ فورٹین کے اوپر ہے اس کتاب میں یہ کلاس نائن کے اس لیبس میں ہمارے پاس اٹھارہ صورتیں ہیں ٹوٹل اور ایک دو تین چار پانچ چھے یا سات جو صورتیں ہیں صرف ان کی سیلیکٹیو جو آیات ہیں وہ ہم نے بچے کو با محاورہ جو ہے وہ یاد کرانی ہے تو اس کا جو پیپر ہے وہ پچاس نمبر کا ہے سب سے پہلا جو کوئسچن ہے وہ ملٹیپل چائز کا ہے آپ اس اگر سب سے پہلا صورت مریم اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ صورت مریم یہ اردو کا اس کا شان نزول اس کا مرکزی خیال یہ تقریباً تین چار صفحے اس کے بعد پھر صورت مریم جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کے ساتھ لکھی گئی ہے جب یہ صورت ختم ہوتی ہے صورت مریم تو یہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے یہ ایک نوٹ یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سورہ مریم کی آیات تیسے لے کے چھتیس کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا اور اسی طرح نیچے یہ الفاظ مانی بھی ہیں اور اس کے بعد یہ مشک شروع ہوتی ہے اور مشک میں دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ یہ ایک دو تین چار آیات جو ہیں یہ دی گئی ہیں اس طرح یہ ایک جو ہماری صورت ہے اس کے یہ پورشنز ہیں سب سے پہلے اردو میں اس کا لکھا ہوگا اس کا شان نزول اس کا مرکزی خیال جو انسٹین کروئے گا بھی یہ صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بعد عربی کی ٹرانسلیشن ہے اس کے بعد ایک نوٹ لکھا ہوا بھی یہاں سے لے کے یہاں تک جو آیات ہیں یہ اپنے بچے کو با محاورہ ترجمہ یاد کروانی ہے اور یہ جو اٹھارہ صورتیں ہیں ان میں سے صرف جو مزدرجہ جن صورتوں کے میں نام لے رہا ہوں صرف ان صورتوں کی یہ یہ آیات با محاورہ ترجمہ یاد کرانی ہے پوری پوری جو صورتیں ہیں وہ ہم نے یاد نہیں کرنی ہے سورہ مریم کی تیس سے چھتیس تک آیات سورہ تاہا کی پچیس سے سنتیس تک کی آیات سورہ انبیاء کی تیس سے پینتیس تک سورہ حج کی پینسٹھ سے انسٹھ تک سورہ فرقان کی سکسٹی تھری سے سیونٹی سیون اور سورہ انکاف کی تیرہ سے پندرہ تو اس طرح یہ ٹوٹل فورٹی فور آیات بنتی ہیں جو ہم نے بچے کو با محاورہ ترجمہ کے ساتھ یاد کرانی ہے اب میں اس کے مارڈل پیپر کی طرف آتا ہوں اس کے مارڈل پیپر میں سب سے پہلے ابجیکٹیو دس نمبر کا پیپر ہوگا ملٹیپل چائز اور یہ ملٹیپل چائز اس پورشن میں سے آئیں گے جو کہ اردو کا ہر صورت سے پہلے دیا گیا اس کے بعد سوال نمبر دو ہوگا کہ شاٹ آنسر دیں اور یہ پوری کتاب میں سے آئیں گے شاٹ آنسر اور ملٹیپل چائز پوری اٹھارہ کی اٹھارہ صورتوں سے جو اوپر عربی ترجمہ سے پہلے جو ہے وہ ہماری جو کتاب کا اردو میں جو لکھا گیا ہر صورت سے پہلے تو ملٹیپل چائز بھی وہاں سے آئیں گے دوسرا کوئسچن اس کا ہیوی شاٹ آنسر آٹھ دیے گئے ہوں گے ہم نے پانچ کرنے ہیں اور یہ دس نمبر کا ہوگا مثال کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے سورہ یاسین کا شان نزول کیا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کوئی بھی چیز پوچھی جا سکتی ہے جو کہ بچے اردو میں لکھیں گے اس کے بعد پھر الفاظ بانی ہے کہ جن جن صورتوں کے ایکسسائز میں الفاظ بانی دیے گئے ہوں گے وہ ہی ہم نے یاد کرنے اور آٹھ میں سے پانچ یہ لکھنے ہوں گے اس کے بعد پھر اگلا سوال جو ہے کہ باب محاورہ ترجمہ کریں مدرجہ زائل آیات کا پانچ دی جائیں گی اور ہم نے تین کرنی ہوں گی اور یہ جو آیات ہیں یہ بھی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ صرف ان صورتوں کی ایک دو تین چار پانچ چھے صورتیں ہیں اور ان کی فورٹی فور آیات ہیں ویسے تو صورت مریم میں سکسٹی نائن سے زیادہ آیات ہیں لیکن ہم نے صرف اس کی تیس سے چھتیس تک تو یہ سات آیات ہیں یہ صرف ترجمہ باب محاورہ یاد کرنے اور اسی طرح جو ہمارا لاسٹ کوئسچن ہے پہلا کوئسچن ملٹیپل چائز دس نمبر کے یہ پوری کتاب میں جو سوال نمبر دو یہ بھی جو اردو میں لکھا گیا ہے اور ایکسسائز کے پیچھے بھی دیئے گئے ہیں وہاں سے آئیں گے سوال نمبر تین عربی الفاظ کے اردو میں ٹرانسلیشن کریں وہ جو ایکسسائز میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آئیں گے سوال نمبر چار ہے درجہ زائل آیات کا باب محاورہ ترجمہ کریں پانچ دی جائیں گی اور ان میں سے تین کرنی ہوں گی اور یہ بھی ہر سورت کے نیچے لکھ دی گئی ہیں بھی یہ ہیں ٹوٹل کلاس نائن نے صرف فورٹی فور آیات باب محاورہ یاد کرنی ہے ویسی تو یہ اٹھارہ سو کچھ آیات ہیں لیکن ہم نے صرف فورٹی فور کرنی ہے اور پانچوہ اور لاسٹ کوئسچن ہے کہ مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ سورہ مریم کا مرکزی خیال بیان کریں سورہ حج کا مضمون جو ہے اس کا خلاصہ لکھیں تو یہ دو میں سے ہمیں ایک کرنا ہوگا اور یہ دیس نمبر کا ہوگا ہے تو اس طرح یہ پچاس نمبر کا پیپر ہوگا اور میری تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں اپنے ٹیچرز کو بھی دکھائیں اپنے گروپس میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس سے مستفید ہو سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام ساتھیوں کا جنہوں نے یہ ترجمہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے یہ ہائی سکول میں انٹرڈیس کیا ہے تینکیو جی اللہ حافظ